بلغ العلا بکماله تشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ درود اسپل لکن سلام اعوذ باللاء من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وآلہ عبرہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک او آلہ محمد وآلہ محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم انکا حمید ومجید ملے پیارے بھراوہ وائجدی کچھاری ویچ خاک سار پروفیسر عبدالباسد تے میدنال تشریف رکھ دیں عبدالماجد خان صاحب امجد اج اصنصیرتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے موجود ہوتے ہیں اج دا جرہ انوان کچاری واسے گال مہار واسے منتخب کی تے او رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا از محمد استقلال ہے وڈیادن الاستقامہ فوق القرامہ مطلب یہ ہے کہ استقامت کہیں بہوڑے موجودے کرشمے کے نوی وط کریں اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید اج فرمینا کہ ربون اللہ قالو ربون اللہ سم استقامو یعنی نہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے مومنین دے نشانی دے سینہ ہے دے سینہ اللہ صحیح کہ ایک دفعہ آدن کہ اللہ صحیح تو ہی سادہ رب بھی اور انہوں سے ڈٹ کریں وط کھاڑویں اور بی دفعہ بی جاتے قرآن مجید اج اللہ صحیح فرمینا کہ کیا تُسا محض اے آکھر نال بخشے ویسو کہ ایسا ایمان گھنائے اور کیا تُسا آزمائے نہ ویسو یعنی مطلب یہ ہے کہ آزم و حمت استقلال ایک آزمائش واسطے ضروری ہیں اور مومن واسطے تو اوہیں ضروری ہیں انہوں نے دے دے ہیں کہ اہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جاری زندگیے اتہے ہی ساری انہیں آزمائشیں ابتلایاں دوتے ہیں گذریئے انہوں نے ساری ہر موڑ پہلے کہنے زیادہ خطرناک موڑا ویسے ہر انسان تھی زندگی اچانا مختلف مراحل انہیں کردار دے جرہاں میار بردن پرکھنوا ستے کوئی نہ کوئی مشکل گھڑی انہوں تو ضرور آنیے چاہے وہ ایشدہ وقت ہوئے چاہے وہ تیشدہ وقت ہوئے دوہے صورتیں انہیں آزمائش ہونی ہے کڑا امتحان ہونے رسول پاک سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ساری زندگی جو میں عرض کی تے ابتلاعات تے امتحان تے آزمائشہ رہ گیا حضرت مسیح معہود علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکچے تے پکے آشکان او دے سینن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زندگی وچ پانچ بہویں خطرناک موڑا ہے وہ پانچ موڑ اے ہن ہیک دفعہ جرہ ویلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھردہ گھیرہ گھنگی دے چدھاروں گھرہ گھنگی دے اور انہیں جو کافر جرہ مختلف قبائل کنے انہیں دے مشہور ہنڈے آنا جنہوں جمع تھے کھڑیان اور قسمہ چا چاک رہی آئے کھڑیان کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسا پکڑ کے راستو جیندہ نہ چھوڑے سو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ اپنی اس طرح سما کریں اتھو گئیں اور انہیں بعد دوچھا واقعہ جلے تو اللہ تعالی فضلال بچ نکلیں غار سورج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنال شریک سفاران اتھا وان کے پناہ گی دینیں چھپیں او بہو مشکل واقتہ جرولہ اتھو دے کھوجی پیرا جرے تلاش کریں پیرو آٹھی جگو آ دیں او پہنچ گئیں سر تے اپنے بہن سارے لوگ کی نال لگے کھڑے ہیں یہ مجمعہ حجومہ سارے گلینے گلینے اتھا پہنچ گئے ہیں اور اوہ آکھین کہیں گارچ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیا تینی سدہ آسمان چڑھ گئے ہیں یا زمین نکل گئے ورنہ یہ نہیں گارچ بیا اے مشکل مرحلہ اور اندھے بعد مشکل مرحلہ حضرت مسیح مہود علیہ صلی اللہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ اہدہ آئے یہ تفصیل تا تو اکو محترم عبدالماجد خان صاحب دے سیسن میں ہی میں مختصران دے سینا میں نا اور اندھے بعد پھر مختلف مراحل دے گزردے ہوئے دے سینا کے مختلف جیرے مواقع تے یہودی ترے میں زہر دیتی زہرہ دے دے رائے گیا یہ مشکل ترین مرحلہ اور اندھے بعد تو اکو پتا ہے میں دے بھیراو کہ ایران دا باشا خسرو پرویز اپنا ایک فوجی بھیجا سپاہی بھیجا یہ آڈرنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں جو زندہ پکڑا ہو اور تو سا اندازہ لاؤے کتنا مشکل گھڑی ہو سی لیکن اینے ویچ بھی عظم و استقلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے انہیں کہ ایسا آپ نے سو بیٹھے ایسا ایوی پیارے خادم جرے حضرت مسیح مہود اللہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے دے سینن زیادہ بہتر ہو سی کہ ایسا اوہی دے سو کے کیویں کیویں انہیں دے دنگیج مختلف مراحل مختلف آزمائشیں امتحانیں کنے گزر دے رہے گیا آپ دے سینن کہ خیال کرو سوچو کہ کیجے استقلال دے نال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعویہ نبوت دے باوجود ہزار خطریں دے باوجود حضرات ہزار مخالفیں دے اور ہزار مضاہمت کرانے والے دے اور اجھے اجھے خوف زدہ کرانا لے درہمانا لے آئے لیکن اول کنے لا آخر تک ثابت قدم رہے گئے اور سالہ سال تک اوہ مسیبتہ دیکھنا پائے گئے اور اوہ دکھ اٹھانے پائے گئے جرے کہیں بھی کامیابی واسطے پہنچنے دی خاطر ناممکن نظر آنے ہیں بلکہ مایوس کن حالات پیدا کر دینے ہیں اور ایک آل مزید سوچان لیے کہ اے تکالیف گھڑ دیا نا ہر دیں نماجرانا نوگ ودھارا کرنا میں نا اور ایک کہیں دنیاوی مقصد حاصل کرن واسطے اجھے از محمد مہاد ایک ساکون ایمے لگ دے کہ ایک وہاں موئے بلکہ نبوہ دے دعویٰ کرن نال حضر مسیح محمود اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم دے سینن کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قریش بھیرا جیرے چاچے سوت رمسات ملیر انہیں کنے بھی وہ جمعیت کنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں دو بیٹھان جیرے دو چار بندے کٹھے ہن وہ بھی آنچ تھی گیا اور وجہ کی آئی کہ صرف ہک گال آکھی نے کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کو ہک سمجھو بھتنے عبادت چھوڑ دو پوجہ چھوڑ دو اور انہیں وجہ کو لو وہ لکھ تفرقے پیدا کار گی دینے اور ہزارہ بلائیں اپنے سردے ہوتے انہیں صدقی جن وطن کے نیک کٹھے گئے ہیں قتل دی خاتل پیچھا کیتا گئے گھر اسباب مال سارا تباہ و برباد تھی گئے اور کئی دفعہ ہزارہ دیتا گئے اور جیرے خیر خواہن وہ بدخواہ بان گئے اور جیرے دوستان وہ دشنیتیں اترائیں اور ایک زمانہ لمبے عرصے تک یہ مسئیبتان تکلیفان نبی اٹھے نہ رہے گئے ہیں برداشت کریں نہ رہے گئے ہیں ثابت قدمی نہ اور اے اجھاں کاما جہدتیں کوئی فریبی یا کوئی مکار قائم نہیں رہ سکتا اور اصاب اپنی گیال مہار کو اگوٹے ٹورینے ہیں کہ میں سعادت دینا اپنے بھیرا عبدالماجد خان صاحب کو جی جزاک اللہ و آسان الجزا کیا تھا پیارے بھیراو آسان سوندے بیٹھے ہیں جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے لکھا مشکلات دے گھڑیا آئین مصیبت آئین آپ انہیں کو لوگ کیمیں لگین کیمیں گزرین ایجائی کہانیے جیری دور لفظیں دے نال ٹور دیئے ایک عزم بیا استقامات داڑھی سونی گال آپ دے آشک سچے کٹھے ہوئے ہیں حضرت مرزا غلام آمد صاحب قادیانی علیہ السلام فرمینن درخت آپ نے پھلکنے سنجنی دے ٹھیک آپ ہی ساکو رسینن جو اساں اے تا دیکھوں جو اے دعویٰ تا کیتی بیٹھے ہیں کہ سارے سچے پیارے ختم النبیجین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزم دے تے استقامت دے پہاڑ سوال ہے کیا ایجو آزم تے ایجا ہمت ایجا اسبات تے ثابت قدمی آپ نے پیروکاریں تے متبعین جی پیدا کیتی نہیں آپ کو لوگ پہلے لو وڈے اولو العزم صاحب ایرادہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں قرآن شریف دعائیں دے پیروکاریں دے واقعات لکھیں درج کی تین ساکو رسائیں پہلا واقعہ اوہے جیرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آدن ہون آؤ وقت آگئے فیرون نہ لڑائی کرنی ہے ٹھیک انشاءاللہ فتح ساری تھی سی اسا جو جنگلیں جو مرینے ودے ہیں کوہینے ودے ہیں لکدے ودے ہیں چھپدے ودے ہیں آخر اندہ کوئی انجام تے آنت تا تھی منہ چاہی دے اندہ جواب لکھاو ہے قرآن شریف پہتے فزہب اسا زراغ ہوتے ٹور دے ہیں منظر بدل دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مشکلات ہیں کیوں جو یہ مشکلات ہر نبی دوتے اللہ تعالیٰ نے لیتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی تے خاصیت لیتی ہے جو او پکے ارادے والا بھی ہوئے اور او ثابت قدمی دا بھی پہاڑ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوتے بھی یہ مشکلات آیاں آپ اپنے ہوارے کو صحابہ کو منانوالے کو یہاں تعلیم تے تبلیغ دیندے رہ گئے جو مارکہ گھبرامنا نہیں فتح انشاءاللہ سادھی ہے مخالف دا تطریقہ ہی ہوئے جو او ہر طریقہ اختیار کرے سی اللہ تعالیٰ کو ہیک آکھان والین کو ہر ممکن تکلیف پوچھے سی کوشش ہو سی ہوں دی جو ہر طریقہ نال زلیل کرے تنگ کرے چھیڑے یہ کام کنے باز آوانیاں جو اے باز آوانیاں اللہ تعالیٰ ہی گال دا ذکرہ قرآن شریف دی سورہ یاسین ہے جو این فرمین دے یا حسرہ تنالالی بادے ما جاتی ہیں میر رسولن اللہ کانو بہی یاستاز اون ہائے افسوس میرے بنجے دوتے ہیں میرے بنجے دوتے ہیں لفظ غور کرنے دائیں بھراو میرے بنجے دیتے ہیں افسوس ہے جنہ جو میں کوئی رسول بھیجے پٹھے بجائے اندھے جو ایمان گھنا میں نہا اندھے اگو پیچھو تھی میں نہا اندھے ہتھ بڑے نہا اندھے پیر بڑے نہا انہیں مخالفات کیتی ہے ٹھٹھا کیتے ہیں ہنسی کیتے ہیں مزاک مزاک جو کو مارانتے ختم کرانے دی کوشش کیتے ہیں یعنی ہر طریقہ آزمائے ہیں ہر طریقہ آزمائے ہیں چنانچہ حضرت عیسی علیہ السلام نالوی یو کوئی تھی منہا آپ دا منن والا انہیں او کو مل گھنگی دے جہو دے ہیں مخبر بنا گی دے ہیں مخبر بنا گی دے ہیں او جان دے نہان جو کی تھائیں حضرت عیسی علیہ السلام نمبر ایک نمبر نو اے ہے جو ہن کے رہے او کو تیار کی تے ہیں او کو انعام دا لالچ لی تے ہیں او تیار تھی گئے بد قسمت انسان او نے کو گھنگی دے آ دے جیرے دے ہاتھ دے او تے میں ہدیہ رکھے ساں او کو چمساں او ہو عیسی علیہ السلام حسن او کو سا پکڑ گھنائے جا جو تو آری مرضی آکھیں یہوں کو جیتھی آ حضرت مسیح موضہ علیہ السلام جرے آپ دے شک سچے آشکن فرمینن اے جرے سارے لو وڈے واقعات لے کھن دے بعد اسا آپ دے زندگی تے ہیں تے آپ دے پیروکارت دے دید بھالوں ایک ہے جیان جو ایک ہے جیان ایک آکھے اسا بیٹھے آئی تھا تو تے تیرہ رب وان لڑو بے انہیں کو وان کرائیں لکی محفوظ جا تے بیٹھے ہون دے باوجود پکڑواری تے اور سو مسیبتہ تے بلائیں با دے کھڑیاں تھے آپ دے صحابہ آپ دے پیروکاری دے ویچے سچے تابداری دے ویچے آزمتہ حمد دے اے بھی پہاڑیاں بڑے کھڑیاں بھیدے بکریاں لکار انہیں کو کٹھا گئے انہیں کو چیریا گئے انہیں کو عذاب ریتے گئے ماریا گئے پرو انگال کنوں ہٹے نہیں جو اپنے پیارے رسول دی یا حفاظت کنوں غافل تھی ونجن یا او آپ کو نوزو بلا دشمن دے حوالے کردے اے سب تو ونی مثال این چیز دی جو آپ ایک اے جہاں درخت ہن جہنے پھالوی دسینے کھڑے ہن کہ اصلاں کیرے درخت دے پھال ہے حضرت مسیح موضہ علیہ السلام ایڈاڑھے سونے رنگ ایسا کو اے گال سمجھائیے اور ایسا کو سمجھائیے کہ واقعی حضرت رسول پاک آزمتہ حمد دے این پہاڑ ہن جو آپ دے منن والے بھی گھٹ کائنا کھڑے ہن تھے او بھی جی میں آپ دا اشارہ تھی دہا جی میں حکم تھی دہا اوہ نوہ کرنے واسطے تیار کھڑے رہنے ہیں میں کوئی ایک انساری صحابی دا رضی اللہ تعالی عنہ اوہ واقعی اجاد آنا پہ کہ جیرے والے انہیں اٹھے کہ مشکل حالات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بارش تھی نہیں پیئے اوہ اپنا ہتھ دینے لگے رکڑ واسطے اتنے تیر لگے نوہ ہتھیں کہ اوہ ہتھ ہی ڈھائے گئے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ جی رباد ہے جی تو سب پہلے بھی ایک دفعہ ذکر دس گئے ہو کہ وہ ٹنڈے مشہور تھی گئے ہن خوشی معسوس کرنے ہیں اور بے ایک صحابی جی رہے دے سینن عرض کرنے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگو بھی لڑسوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن تو آجے تیر نا پاہنے سکسی جب تک سا دے جی تانے سارے لاشیں کرنے لہم کرنے سبحان اللہ اے ہن پھل جی رہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چھان والے دراخت دے پیدا کیتے ہوئے ہونا ساں آپ دی انفرادی زندگی دے کچھ واقعات دیکھوں ٹھیک اول تا آپ دا طریقے کا رہا جو آپ اپنی زبان نال اپنے ہوتے تھیمن والے ظلم درد انہیں کس سے دسیں دے لہا حضرت آشا ہیک جاڑے پوچھن تو ہاتھ ہوتے کوئی ایجیں بھی ہن جرے اوکھ دے مانا لے ہومن تنکرانا لے ہومن آپ نے فرمائے ہاں ہیکو نیوی چو ابو لہ بھا میرا ہم سایا سکے ہن رشتے دار ہن بیا ہی نال ہم سایا ہا اکبہ بن مویت اے دوہیں میں کو بہن تنکرانا لے ہاں آپ نے گھر دا جرہ گاند کٹھا تھی میرے گھر بھوکا تھے نا بجائے انہیں جو کو بارو ساٹھا ہن یا آپ نے گھر رکھیں اوکو میرے گھر بھوکا تھے نا میں انہیں کو آکھا بھی سائی بھرا وہ تسا ہم ساگی دے چنگا ہاں ادا کرنے پہ ہوئے پر انہیں تے کوئی اثر نہ دیا ایک تا اے دوکھنے من والے ہاں بیا ابو جہل کئی موقع کئی واقعہ ونجان تیرے خالی تا نہ دے دا ہاں ایک جاڑے انہیں آکھیں سوچے خیال کی تیسی آج تا میں نہ چھوڑے ساں میں مار کے را ساں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ایکی سائی مو کہنا جرے ویلے آپ تواف کریں یہ سامنے آئیں اون ڈونک رہیں پتھر دو ہاتھ گھتے جو اے چاہ کے میں مرے نہ ہوں لٹھاوے سی اللہ تعالیٰ دی قدرت اگو آئیے آپ اپنے پیارے نال تا بکرا سلوک رکھیں حضرت اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حفاظت دا زمان دا وہ کی دیکھڑے یہ جہاں حساب بنیے جو او پتھر کو زور لاوے پتھر نہ اٹھے چوی جے نہ آخر کار او نہیں کر سگیا نال ایک بندہ دہ دہا او آئی کھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عجیب واکر اٹھے آئی تو اکو مارا نواستے ابو جاہل پتھر چیندہ قسمہ چاہ کے آیا کھڑا قسمہ چاہ کے آیا کھڑا میں سو نہیں کھڑا ہوں اوک نے پتھر نہیں چوی جایا آپ دا جواب بڑا زبردست ہے اے جھاں جلالی جوابے جو شالا آپ فرمینن مار تا دیکھے ہا اچھا سبحان اللہ جو اللہ سہین دے ٹوٹے نہ اُلارے دے ہاتھ سبحان اللہ وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آل محمد وآلہ آل محمد وآلہ وسلم انہاکہ حمید و مجید اندے بعد اساں جی میں تو ساکو پروفیسر صاحب دے سی کہ جانگے اوہ دے مسلمانے دے اپنی ہی غلطی نال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجی ہوئی ایک ٹکڑی جیری ایک درے دے موہ دے اتے کھڑی انہیں جرلے ڈٹھے فتح تھی گئی ہے ہدایت ہے کہ تُس آئیں درے کو نہیں چھوڑنا اوہ درے کو چھوڑ کے آگئے ہیں جو ہون اوہ ہدایت دا وقت پورا تھی گئے فتح تھی گئی ہے این ہی غلطی کنوں فائدہ چاہدے ہوئے اونوے لے حضرت خالد بن ولید جرہ اجا مسلمان نہ تھا ہے اور وڈے جانگ جوہن جوہن وہ وڈے اچھے جانگ جوہن اوہ دیکھ گئے جو اے اہم پہاڑی درہ خالی تھی گئے اور نظر ہی ہر ویلے انہیں دی اندھوتا ہے کہ اتھا ہی جب یہ کہیں ترہا ہے موقع ملے ہا چنانچہ اوہ والا مار کے اپنے لوکیں کو گھن کے ہون درے کنوں آ کے پیچھو حملہ کاری تیس اگو پیچھے اوہ جرے بھج دے وے نیہن جلے انہیں دٹھے جو خالد پیچھو آ کرے حملہ کی تی پائے اوہ وال سی دہتھا ہے نتیجہ اے تھے جیتی ہوئی جنگ دے چھ بلا لڑائی پائے گئی انہیں بیلے دے چھ حضرت رسول پاک بھی رسے نیہن کہ میری زندگی تے اے وی ہک مشکل بیلہ آپ دے ڈاند مبارک سارے کو پتہ بھراو ہی موقع دوتے شہید تھے ہی موقع دوتے بہن سارے صحابی شہید تھے اوہ ترے میں جلے بھج دی رک دی و دی ہائی رہیں پچ دی و دی ہائی ہک ایک مسافر کنوں ہک ایک زخمی فوجی کنوں جو بھراوہ دا تو جانگی چواندہ پائیں ہوا کہ ہاں اماں میں کو اے رسا میرے پیارے رسول دا کیا حال ہا اوہ اندی بجائے رسیں دے اماں میں کو اے پتہ تا کائے نہیں میں کو پتہ ہے جو ترے گھر والا شہید تھی گئے وہاں دی یہ مہتا ہے اے پوچھے میرے پیارے رسول دا کیا حال ہا ذرا ای تھا ہو اون ویلہ دی سختی اون ویلہ دی آوکھ دا پتہ کٹھو جو کتنا ہے کہ مشہور تھی کہ یہ گال جو نوز بلہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این جہان کنوں اگلے جہان پہنچ گئے اور دشمن دا وار پکا تھی کہ لگے او مائی اگو تا درک دی ویندی پوچھ دیئے بیکنوں 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 سارے رسنن تلہ ایک پتری شہید تھی گئے بیا شہید تھی گئے حتی کہ وہ سارے کو درکینی سٹینی ویندیئے جو مائی تا صرف یہ پوچھے میرے پیارے رسول دا کیا حال ہے گو جلے اون مائی لٹھے جو رسول پاک خیریت نال ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں جو زخمی ہیں رندے مبارک ہیں جو خون واندہ پائے موہ چو خون ہے آپ ہون ویلے خوش تھی گئی ہے جو مائی سارا کچھ کھٹ وات گئے این میں سمجھو میرا گھر والا ہی ہے پیا میرے بھیراوی ہن پہ میرے پوتروی ہن پہ سارے ہن پہ جو میرا پیارا رسول موجود ہے کتنا وردہ جذبہ ہے جرہ آپ نے انہیں دے اندر پیدا کی تے جو او آپ دی ذات تے چھان کر دے لے این نہ ہوں دہا جو ایسا پکڑوارے سوں ایسا اے پیسہ گھنسوں ایسا او لالج گھنسوں ہی موقع دو تے جہلے آپ ونیا لگین واپس مدینہ غلطی دے نال یا جی میں آکھوں عبداللہ بن عبیز جہرہ اتھو دے سردار ہا یہ قرآن شریف چیوہ کے دے ذکرے او آکھ بیٹھے او آکھ بیٹھے جو اج میں تے رسول پاکوں مدینہ داخل نہ تھی مالے سا این دے آکھن دے طریقہ بہن غلط تھا صحابہ و جوش پہل گئے سارے آکھے یا رسول اللہ انہیں کوئی شک نہیں یہ وہ سردار اپنی جاہدہ وار لاڑے لڑن بھیڑان لاڑے جریگال کیتی کھڑے وہ پوری کرے چاہتا سارے کیا تھی سی سارے آپ نے اپنی سرہ رہی تھی ہے جو ایک امار سٹے دے ہیں بھیڑ پونے ہیں اے غور خوز تے فکر جاں جاری ہا مج میں نویچ گالیں تینیا پیان جو این گال کو عبداللہ بن عبیدہ پتری سندا بیٹھا جیرا مسلمان پکا جیرا پکا مسلمان ہا سندا بیٹھا ہا اٹھی کھڑے نوجوان یا رسول اللہ میں بھی ایک عرض کرنی ہے آپ رفعہ ہاں تو سمیدے سو کیا آ دے ہو انہیں اے گیسے ہی سارے کو پتا ہے میں کو پتا ہے توہاں کو پتا ہے وہ میرے اب بائے جی انہیں بچو بکر اٹھ دے زائد اٹھ دے کوئی اٹھ دے آ کے کوئی بانج کے اکم مارسل نے اہے تساو کھا کام لیکن بات دے ویچے انہیں قبیلے آلے میرے قبیلے آلے اٹھی سکتے خود میں پتر آم میں کوئی غیرت آ سکتی ہے جو یہ کیا تھا میرے ابے کو مار گئے میں بغیرت بڑیا کھڑا حضور میں کوئی اجازت دے ہو وانج کے میں آپ نے ابے کو کوئی سٹے دا مسئلہ ہی حال تھی ویسی میں دیکھ سانجھو ایک آلہ کیمیں اکھی جن کیمیں پہلے تو سانجھ کیمیں دشے تکیمیں اے نمونہ ہے کتنا زبردست نمونہ ہے آپ نے فرمائے غلط گالے اوکوگالی نال سمجھاؤ مار سٹاں ٹھیک ہے سوکھی گالے لیکن یہ کوئی حال نہیں مسئلہ دا ایج دے موقع ہے آپ زخمین آپ دے کٹھے صحابہ زخمین آپ مدینہ ونجان چاہنن اتھاں گھار رہے ناپنے اتھاں وانج کریں علاج معالج دی سہولت ملسی گھار ملسی لیکن آپ اے نئی برداشت کریں جو او شخص کو اسا مار دے ہوں قتل کر دے ہوں اور وہ قتل ہوں دا توڑے پتری کیوں نہ کریں کیوں نہ ہوئے عظمت حمد دی اے مثال ہے جنہی انتہاں کائنی کہ اے جنہی مشکل وقت ہے آپ فرمائے ہیں ہرگز نہیں میں تے این گال دو تے ڈٹیا ہویا کہ اوکو سا گالی نال سمجھاؤ ہی ہی تھوڑی جنگ دا میں نقشہ بھی تھا کہ مدینہ شہر آئی جتاں مسلمان دا لشکا رہا درمیان اچھ انہیں کافران اگر ایک کافر بھی پھر ہوئے دے بہن زیادہ جی میں کہ صورت بڑی کھڑی آئی وہ مدینہ بھی پہنچ سکتے ہیں وہ مال لٹ سکتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ بلکل صحیح اور ہون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امتحان ہے کہ ایک تانسہ ہی دو زخمی تھے پہ کہیں دی آکھ نکتی پیئے پھوڑی پیئے کہیں دی جنگ کہیں نہیں کہیں دی کشے کہیں نہیں کہیں دی کچھ کہیں نہیں غلط فہمی دی بنیاد تے جرہا بھی نقصان اٹھائے تھے گو کہ اگر کٹھے تھی گئن ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اے خطرہ باقی ہا کہ اے دشمن ہون پلٹ کریں سا دے گھر دو نہ ہوئے کیونکہ ترہ چار میل دا فاصلہ ٹوٹل ہا بیلکل صحیح یہ نقصان دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے اور ہون کفار بھی دے لنے چا آپ نے بھاکنے بھونے ہوئے نا بیلکل صحیح جرہا کام مسکران آیا سے وہ تھا کاری نا سبیوں سے صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضل اللہ تعالیٰ دے فضلان تو تا زندہ کھڑن بیلکل صحیح گو کہ ایسا انہیں دے ستر صحابہ شہید کر چکے ہیں اور صحابہ اے ہی پتا ہے سا دی عددی طاقت اتنے ہیں سا دے گلو دوسو گھوڑے ہیں صحیح انہیں گھوڑے صرف دوسو ہاں صحیح انہیں بھاڑ یا گیتی کھڑن او بانج کے پڑاو سٹھنن بیجا دے انہیں گھوڑو دوسو گھوڑے ہاں انہیں گھوڑو کفار کھوڑو دوسو صرف مسلمانیں گھوڑو دوسو مسلمانیں گھوڑو ہاں لئے tot Kelig OK انسار دی جماعت معجرین دی جماعت نار اللہ کرئیں مشرع کرنن کہ ہون کیا کروں مارکہ وہ جب ہوتھا بیٹھن پلٹ سکتن پیچھو دیں ہون درہ تھوڑا عرض محمکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سو سلمان اسے کے بظاہر دنیاوی point of view اگر دیکھو تو یہ ہاری ہوئی ہے کہ جانگ گئی صحیح اور اوٹ کٹھے لاتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کچھ صحابہ دے شاید اے وی ہوئے خیال کے ہونا سا انہوں کو چھوڑ دوں میرا پہ دشمن نکلا دوں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سٹریٹیجی اللہ تعالیٰ دے فضل ایک مات اعملی انہیں دی کہ ان کو گھر تا ہی پچھاؤنے دل حسرت نہ ہوئے جورت بات ہی جورت تھی کہ میں شاید اچھا میں دا پہ گھر نہیں سکا وہ پڑھاو سٹی رائے گیاں سٹی رائے گیاں انہیں جلے دیتے ہیں وہ مارکا اے تا او لولا لگڑے تا ہی نکا ہے نا کچھے پھوڑے ہوئے ہیں نکا ہے نا اے تا ہی کھڑا نمے انہ کو اے پتہ نہ ہا جو عظم تے حمد دا پہاڑ بیٹے تھیا اور ولاہ ایک بیگا علی نے نوٹ کران دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا میں تا حیران تھی وینا تسا میں یہ سنسو کہ نوے صحابہ تازہ دم کو نا نہیں رہلے لے صحیح صحیح انہیں کو رہلنے ہکتا انہیں دی حوصلہ افضائی تھی کہ ہر یہ کائنی سے ساکو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کو ساتھوں تے اعتباہ تھے ایک ایج دا ہک وڈا عظم ہے کہ ہنائے سخمی کو جرے ٹوران کچھو دے کوئی تسا پہلے ویداز چکے جہاں کائنی 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 تازہ دم ناس اوہ اپی جاتے ریزار بہن سو ہیں تسا جل سو نال اور وہ گئن دشمان دیکھ کے انہوں کو ایج دا خواب داتا تھا تلتے ہوئے لبزی ہے انہوں کو نکل گئن نکل گئن نکل گئنی ہن جلے ڈٹھنے جو ایتا آز محمد دے پہاڑ آگئے وظاہر جنہوں کو مارکوٹ کے آئے کھڑے ہیں صحیح ہنائے نالہ اوہ واقعاتا جاہد کرو جرے ویلے اوہ پہاڑی مال بیٹھے ہیں صحیح اتھے چوٹی تھے اتھے چوٹی مال بیٹھے ہیں ظاہرے انہوں کو اچھی پوزیشن حاصل آئی ویسے بھی تا پہل اوہ کرنہا لے ہوئے پہلی تا اوہ کرنہا ہمیشہ آپ نے پسند دی جہا گلے دی اے تا دفاع میں چاہدے ہیں ہاں مسلمان ہیں دا علشکر جلے گئے ڈٹھنے اے تا تلے ہاں ہیں اوہ اتھے ہیں پتھر جو ریڑ ہیں ویسا کو لگ دے نیزہ مارے نیسا دو آن دے تلے اللہ کریں تلوار مارے نیسا اتھے چڑھ دیں تا نیسا کو مار گن سا انہیں بھی چو کچھ صحابہ گھبرا کے پیچھو تے ہٹ گئے رسول پاک اپنی جہا دے ہوتے ہیں ازم و حمد تے استقلال دا شہزادہ پہاڑ اپنی جہا تے ڈٹیا ہویا اوہ ویلے انہیں کو سڑینی ہوئے کتنا سوڑا طریقہ اختیار کرنے فرمینن آنن نبیو لا کذب آن ابن عبد المطلب میں سچا نبیاں اندے کوئی جھوٹ پلال کائنی ہوئے کوئی کور کائنی ہوئے میں ہی عبد المطلب دا پترہ اوہ مار کا کی تھا میں نے پہ اوتا سا اوہ سارے وال پلٹین اللہ دے فضل نال ان جنگ دے ہوتے فتح پاتینے اسان ذراحق میں واقع دوتے دید ماروں اے وی جنگ اوہ دنال تعلق رکھیں یہ ہی ہی واقع دے حوال علمہ اے دے سارے کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجو کیجے دے ودے بہت دوران صحیح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ آپ دے سینن کہ جی رویلے جنگ دا بازار گرم ہوندہا صحیح جی دو کی دو لاشر دھانیاں پیان تیرے بچھاڑ ان یہی اسان وانی کے لازے لازے پناہ ڈھنڈھے نیا سے تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجیگال اے نوٹ کرائے کہ سارے کفار دا ٹارگٹ ظاہرے بلکل تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاپ چاپ کریں کی دو ہک دا حدی ٹولی آنی پی ہے گھوڑ سوار آنے پی کی دو خالد بن ولید بے کوئی شارہ کرنے پی پائے ونیوں کی دو بی ٹولی آنی پی ہے تساں پائے ونیوں فہمی اوہی ایک پیار دا اندازا صحیح انہیں کو جلے ایک کنے افواہ پہنچی ہے کہ نوزو بلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیئی تھی گئن اوہی پیار گوارا نہیں کیتا اوہی زندگی دا کوئی فیدہ ہے سر کٹ مینے تو آدھا تو آدھے یہ جس میں جان کوئی راستی اوہی ایک پیار دا اندازا اوہی از محمد دے پہاڑ بڑے کھڑے آن اور بیا ویدہ سانت واکو جیرے والا میں عرض کیتے اوہ دا پہاڑا کفار دے دے لے چھ اے وی ہاوے کہ اتھاں عورتان تہین بالی ہیں لیکن انہوں کو اے ہی پتہا کہ اے عورتان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیہ جافتا ہے بعد دی تاریخ انہیں ثابت کیتے کہ اے تا خیمے دے کلے پٹ کریں کلے پٹ کریں دے تیار کھڑے اسا اگر وے نے آئیں دے موں کریں دے آئیں تا پتھریں نالے موں بھندے یہاں انہیں دے بھی آکوی چارہ کار ہائی کائنا ابو سفیان جنہیں دے وڈا بانکے آڈا جرے بادے چھ اسلام کا بودھ کیتے نے جنہیں دے ہندہ انہیں دے گھر والی ہائی جی ہے انہیں دے مارکہ ہونٹو رو بیٹا مارو ہون بیا حال کائنی بیا حال کائنی بلکول صحیح یہ موقع دے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کہ تساں چپ کر کے انہیں دے حرکت نکل حرکتیں نظر رکھو دید رکھو انہیں کافریں دی جواب نہیں دیونا انہیں نا گھن گھن کے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے آپ چپ رائے گئے آپ نے اشارہ کی تے چپ جواب نہیں دیونا جیرے بیلے انہیں کو ولدہ نہیں ملیا انہیں یہ سمجھے کہ سارے کوئی جگہن انہیں چو کوئی کائن نہیں جو کوئی جیندہ ہے وہ پھڑک دا پائے گئے تھے انہیں آپ نے بوت دا نا گھن کے نعرہ مارے جیرے بیلے رسول پاک دے انہیں دا یہ نعرہ پائے آپ دی ایمانی غیرت آپ دے عزم یہ برداشتی نہیں کیتا جو انہیں جواب نہ آوے آپ نے فوراں انہیں کو حکم لیتے کہ تُو ساوی نعرہ مارو صحابہ پہ عرض کرنن کیا نعرہ مارو آپ نے فرمایے تُو سانکھو اللہ وعلا وعجل اللہ وعلا وعجل پچھے انہیں دے کرنے آواز پہ یہ انہیں کو ہوئے تا سارے جیندے پچھے انہیں سارے ایک باتے ٹورانے تے بھجانا لی کوشش کی تینے انہیں دے بعد اساں واقعہ دے دے پہ آسے جنگے بدر دا جنگے بدر دے ویچوئی یہ کیفیت ہے ہی تُو سان ساکو ڈسیندے پہ آوے ایک صحابی شہید تھی گیا آپ گئے بیٹھن انہیں دی تازیت کرن واسطے انہیں پوتر اتھائیں بیٹھے ظاہرِ مونجھا ہا میرا اببہ ہا فوتھی گئے آپ نے نہایت پیار نال فرمائے وہ میرا پترہ میرا بالہ آج رات میں ترے اببے نال ملاقات کی تھی ہے اچھا اوہ بہشتے چھا اللہ تعالیٰ انکر نے پوچھے جو ڈسا تری کوئی خواہش ہے یہ سنھا تو میرے کوئی لو آگئی میں کوئی اجازت حق ملونجی اگر تا میری وڈی خواہش ہوسی ہاں دسا میں والونجا تری راہ بیچ اپنے پیارے رسول دی خدمت کرنے ہوئے ولا شہید تھی ماں والونجا ولا خدمت کرنے ہوئے شہید تھی ماں ولا شہید تھی ماں میری ایہا خواہش ہے جے پوری تھی وے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے نن کہ اے میری سنت نہیں نہ تمائے کارنے مہا دیکھوں اللہ دے فضل نلتو کامیاب تھی آئی آپ نے اندھے پتر گجرے وے لے ایہا گال رسیے او خوش تھی گئے کہ وہاں میرا اببا سہی تا ڈاڑے چنگے چاہتے گیا بیٹھے الحمدللہ تا اے آپ دے سوا جے کو از محمد دا نشان نہ ملیا ہوئے کوئی بھی آپ کاری نہیں سکتا کاری نہیں سکتا اے تا انتہائی مشکل گھڑیا ہون جانا مشکل وقت ہونن جرے وے لے جری مکہ تے مدینے دے لوکے نا کل چار اٹھان بان رہن سین ہا او دھاڑ پٹکاڑا لہ بہوں ہاوے موہ تے مٹی سٹران مائی آدھا سائی میڈا اگر انہ دا کوئی مر پوندہ ہا تا نہ ترہمتی نہ بال نہ جوان سارے چیک چیک مردے ہیں آپ نے انہ کو صرف دسائے کہ کوئی جزہ نہیں کوئی فضہ نہیں انہ لیلہ وانہ الہ راجعون پڑھنے اور او ان دو تے قیم تھے کھڑے انہیں دے بھرا ہن جرے پٹے دے پرانے ہا جرے بوک دے پہن چیک دے پہن اے وی انہیں دے بھرا بھتری جے پتر لیکن اللہ دے فضل نال آپ دے آزمتے آپ دے استقلال دی تربیت دے نتیجہ اے ہا جو او اپنے شہید تھی من والے کو انہ لیلہ وانہ الہ راجعون آکھ کریں سبر کر بہنے ہن بیا وی یوکو جا دہا او وی یوکو جا دے ہن اے جاڑی وڈی تبدیلی آئی کھڑی ہے جنہ انتہا کائن ہے بیا موقع دوتے ہیں خانہ کعبہ دے تواف دے موقع دوتے ہیں آپ نے ترائے بنجے دوتے ہیں مٹی سٹی بلکہ جنہ جنہ تے مٹی گئی آپ جنہ جنہ تے مٹی گئی وہ قدرہ تیج ہی پڑھیں جو انہیں تے مٹی گئی ہے جرے انتہا درجے دے مخالفان کوئی موقع خالی نہ ہو جا دے نیا آپ نے فرمائے اے سارے میں کوئی موئے اوڈی کھا جئے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسینن مائے گواہائیں گالدہ مائے گواہائیں گالدہ جو انہیں ترہیں کو مائے بدر دے ویچے موئے اڈیٹھا ہی کینہ بچاو انہیں چو انہیں از محمد دی مثال ایک میں بھی دے سایاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تربیہ سے یافتا ایک صحابی مشہور واقعہ ہے کہ جنگ دے ویچ جدہ کہ نہیں تیر تلوار نیزہ لگ بنیے کہ او لڑکھڑا آکے ڈھانے پونے ودے ہونے صحیح ہے انہیں ایک صحابی واقعہ آنے کہ اوکو گردن تیر لگا بچیزیں لہو دا خون دا دھارہ نکلا دھارہ نکلتا صحیح ہے وہ کچھ گین کریں یاد ہے خدا دی قسم میں دا کامیاب تھی گیا سبحان اللہ دھارہ لاؤ کیج دے پہاڑیں دی ایک مثالہ ہن کہ وہ کچھ نہیں تھی آنکھے دیموں لٹ نہیں تھی سپورٹ دے ویچ آکر سپورٹ سپریٹ ایجی قیدہ کی تھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظم و حمد وہ گئی دے ایک کچھ دا میں دا کامجاب چھی گیا مجھے کامیاب تھی کامجابی میں نے نصیب پہ چاہیے نصیب پہ چاہیے انہیں وہ واقعہ یاد کرو جی رویلے سرہ کا انعام دی لالے چھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو گھوڑا درکا آگر ہی میں نہ پائے اور پہنچ میں نے اتے پہلے راج دے بے دھوڑے کھان دے بلکل بلکل گھوڑا ڈھان دے سب کچھ تھین دے سب کچھ تھین دے کہتے کھو کیسا رو کس را دے کنگن کس را دے کنگن تیرے ہتھیں پوائے بنجھے یعنی بجائے ہی نے کہ بندہ عام حالاتے دشمن تلوار چاہا کے سرت آنا پہے خوفزہ نروہ سی بنجھے کیچھا پیاراو کو جواب دے سب تو وڑی گالی تھے ہی دیکھن دیئے ہے کہ سراکہ کو اللہ تعالی نے اے جھی بودھتے اکالوی دیتی ہے جو سراکہ عام حالاتے تا آکھ سگدہا میں اکو تیرے این آمدی جرہ کرنا مل سی نہ مل سی ہاں میں اکو کیا کرے ساں میں اکو تا آج او ساو اوٹ دین دین میں او کیوں نہ گھنا لیکن نہیں سراکہ دے ویچ بھی اللہ تعالی نے اے جھی فطرت دے مادے چیز رکھی ہوئی ہائی جو او بیان کی تے کہ ٹھیک ہے اور او لگا گئے مزے دی گال ہے این گال دے ویچ اے وی پیش گوئی ہائے جو او تانے سراکہ تے کو موت نہ آسی جیتانی توں کس را دے سونے آلے کنگان ہتھے نہ پیسے آپ ویسال کر گئے حضرت ابو بکر دا ویسال تھی گئے حضرت عمر دا زمانہ آگئے سچ موچ کس را دے کنگان اسلامی لشکر دے ہتھے آکے حضرت عمر خلیفہ وقت کو لو پہنچن آپ کو یاد آگئی یہ ہوگا فرمائے سراکہ ہا او کو گولو جو نے بیٹھے ہاں مار کا انہیں کسی پتہ نہیں کتھا ہے کتھا نہیں اجلی ساری وسیع علاقہ زمین ایسا کنی پتہ آپ نے مار نہیں وہ مار نہیں سکتا میرے پیارے رسول جو انہیں متعلق آکھا گول کے آؤ سچ موچو کو گول کے آئے سراکہ کو بلہا کے اکھے نے کہ اگرچہ مرد کو سونا پاوان جائز نہیں لیکن سراکہ ایک کنگان میں تو پوینا پیاں یہ جائز ہیں میرے پیارے رسول دی پیش گوئی پوری پیتھیں دی ہے کیا انہیں دا آزمہ کیا انہیں دی ہمت آئی کہ یہ جنہیں مشکل وقت دے جو بد ہے انہیں جو انہیں گو میں نظاری کرنا کہ سراکہ نابی نے کو ڈاسنا آپ گال کر تو چپ کر کے لگاوانے بلکل جو میں ابڑ وہ تک بیہ دشمان آکھڑا ہاں بلکل بلکل حضور ستے پین حضور ستے پین انہیں تلوار لہا گی دی ہے تلوار لہا گی دی ہے بلکل دسوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تہینا انہیں تہینا کیا انہیں تہینا محمد دسو دسو کون بچے سی بچے سی کہ جدا عزم و ہمہ تھا اللہ بچے سی اللہ یہ جھیں کوئی سونھیں طریقے نالتے روبتے دب دبے استقلالتے ہمتنا لفظ ادا تھاین جو انہیں تلوار وڑھائے گئے آپ نے تلوار چاہ گئے دی ہے جواب ہی تا عورتیں فرمائے نے ہونڈا سے تہی کو کون بچے سی وہ پی آدے تو ساں آپ نے آدے دالہ بندہ تو اے کیوں نہیں میں آدھا جو میں کوئی اوہ بچے سی جہے تو ہاں کو بچائے یعنی گھبرا ماندہ یا پریشان تھی ماندہ سوال ہی پیدا نہیں تھیا ورنہ این موقع دو دیر نہ کرے ہاں اوہ تو ہوں گے لے کر دن لہا دے بے ایمیں تو ساں دیسے نے پیوے غزوہ خندہ کے یہ جو دی مشکل پیش آئی سبحان اللہ بندے لگڑے کھڑن انہوں کو ہر پتھر دی چوڑتے جیلے ویلے مرینن ایک خوشکبری دینا پہن کہ فلانا ملک فتح تھی گئے فلانا ملک فتح تھی گئے اور کمالِ عظم و حمت انہیں صحابہ نادی اللہ و تعالی انہوں ما انہوں ما کہ اوہ اے دی پوچھ دے کوئی جارہ آزی تھی لگڑے پیٹ کھڑے ہیں کوئی انہی تا کچھ کار کوئی ساں کوئی ساں کوئی ساں کھڑے ہیں کوئی انہی سوچ تو ساں گودی دے ساں پڑتے ہیں اوہی جرہ کچھ فرمے دے گئے ساہی میرا اوہ دے درخت دے فلان فلان جو ہے تو ساں پہلے دیشے ہاں وہی کھڑے ہیں فلان ہر شاید اٹھی بھالی کھڑے ہیں اوہ آزم اوہ حمت انہیں بیچ بھی آئی کھڑی آئی ورنہ پتھر بعد بعد کے جنگہ لڑی جن تے دشمن کو جرہ تازہ دام تے ایج نے سارے اصلے نہ لیس تھی کہ آیا بیٹھے اوہ اتھاں پھول سٹن تا نہ آیا مکہ کل ٹور کرائی مدینہ آیا بیٹھے ابو صوفیان والا اپنے پڑا ہوں اے جہنا لڑائی کران از محمد سوا سوچا ہی نہیں جا سکتا اساں کتہ ہی اے گال سوچ نہیں سا سکتی محصول تھا پہن ترہ چار ازار کولن بارو پورا عرب کٹھا ہے پنچوی تری ازار دے لاکھ بھگو نا دیتا آدھا دے ویڑھے کھڑا ویڑھے کھڑا پچھو یہود بیٹھن ہاں لیکھن دیگا آلے ہے کہ اندر یہودی بیٹھن تھے جیرے اگرچہ مہدہ کیتی بیٹھن لیکن دلو تھا وہ راضی کائے نہیں ملکو اوہے بیٹھن او آدھن انہیں کو آدھے بھی او کھڑن کہ اساں اتنی منزل کار کے ٹور کے اے کھڑے ہیں تو آپ کو کناہ کھان دے بیڑو لڑو تو ساں آؤ سارے کٹھے امداد کراؤ انہیں کو ماروں تو آڑا بھی یہ مشترکہ دشمن ہے سارا بھی مشترکہ دشمن ہے لیکن انہیں کو حمد تھین دیئے نہ انہیں کو یہ تفیق مل دیئے اللہ صحیح اپنے کم آپ دیکھیں دے نتیجہ اے نکل دے جو اے جرے سارا لشکر سارا اڈیا پرے وانی پون دے او جو اٹھ دے انہیں کو پیر جرے بدے پیان انہیں کو او کھولا دی تفیق نہیں دے بج ماری پیان بج مار مار کے جو اٹھے گی تھے اوٹ سا بدہ پیان سبان اللہ جرے میلے بھیراو اے جرے سارے حالات ہوئیں اساں تُساں سارے اے واقعات اگرچہ اے سارے بھی شمار اے حکم مجلس تب مکندے نہیں لیکن اساں کوشش یہ کرنے پہ ہیں جو توہارے سامنے اساں اے کچھ خلاصہ رکھوں آپ کو پتہ لگے سب توں آخر دے اتے میں تو حقوں ہوں اے آپنے طرف ہو اساں چاہنا جو آپ دے آشق سادق حضرت مردہ غلام محمد علیہ السلام نے آپ دے متعلق کیا سوچ رکھی ہو سی جرے ویلے آپ اپنے متعلق اے آدن جمعہیں جرہ انہیں نا غلام ہیں خاکم نسار کوچھا ہے آل محمد میڈی میٹیوی آل محمد دے کوچھتے نسار ہے قربان ہے او آپ کے ری شاندہ نبی ہو سی جو آپ فرمینن سنان دی گا لے سچے کو مشکلات دے ویلے ثابت قدم رانہ پون دے او جان دے جو آخر خدا سادہ حامی بڑھ سی آجز آپنے متعلق فرمینن اے آجز اگرچہ آپنے کامل دوستیں دے وجودنا اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریں دے لیکن باوجود این چیز دے جو میرے دوست ہن پہ میرے اتے چھانکی تھی کھڑن اے فرمینن میکو اے وی ایمان ہے ہیک بندہ جو میرے نال نہ رہے سارے چھوڑ چھاڑ کے اپنا راہ گھن ونین والوی میکو کئی خوف کائنی والوی میکو کئی خوف کائنی میں جان دا جو خدا تعالیٰ میرے نال ہے جے میں پیٹھا ونیا جے میں کچلیا ونیا ہیک ذرے گلووی میں حکیر تر تھی ونیا ہر طرف میکو لوکھ ملین ہر طرف کلو میکو مندے ملین میکو لانتا دیکھنیاں پو مین سونگی نو آخر فتح جابی میرے نالکھی سی میکو کوئی نہیں سنجھنے دا دنیا میکو نہیں سنجھان دی صحیح مانے چھے میکو اوہ سنجھان دے جو میرے نال لیا دے مائیں ہرگے ذائعو تھی مانا لی شاید نہیں دشمنوں توارے کوشن فضول ہے حاسدو توارے منصوبے لا حاصلن بکارن اتنا زبردست ایمان نال تے عظم تے حمد نال فرمینن اے نادانو اے نادان لوکو تے اندھے لوکو مائیں کہنے پہلے کوئی سچا ایمیں زائعو تھے جو میں تھی ویسا کیرے سچے وفادار خدا نے ذلت نال حلاک کر دے جو میں کو حلاک کر لیسی یاد رکھ گھنو کان کھول کے سن گھنو مارکا میری روح حلاک تھی مانا لی روح نہیں اتنا سا ایک گال یاد رکھوں ذہنچ رکھوں جو اے روح حضرت رسول پاک دے آستانے دوتے ہیں جھکی دا تھی مانا لیتے قربان تھی مانا لی روح ہوئے او آپ ذات کے جری شائع ہو سی جہنے متعلق بھی جاتے فرمینن می پری دم سوے کوئے و مدام من اگر می داشتاں بالو پرے میں اندھی طرف ہمیشہ اڈردائی اڈردہ رہوئے دا جے میڑے بھی بالو پر ہون دیتا اگو فرمینن میری سرشتیچ ناکامینا خمیر کہنی ویمار کا میں کوئو حمت تے وہ صدق بخشا گئے اسا ہی گالتے گفتگو پہ کرنے ہیں جو صدق تے حمت عظم و حمت جری نبیین جی نشانی ہوں دیئے آپ دے قول مطابق سب تو زیادہ افضل الرسول حضرت خاتم النبی جین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل آئی آپ تو اندھے غلام ہیں فرمینن میں کوئو حمت تے صدق بخشی گئے جی رہا جائیں دے گو پہاڑ بھی کشائے نہیں میں کہیں دی پرواہ نہیں رکھیں دا میں کلہ حامی کلہ رہن تے نراضی کائے نامی کیا خدا میں کوئو چھوڑ دے سی کرہی نہ کیا میں کوئو زائیو کر دے سی کرہی نہ دشمنی زلیل تھی سی حاصل شرمندہ تھی سین خدا اپنے بندے کو ہر میدان اج فتح رے سی امیتہ ہون دے نا گھنر غلاماں جے کو ہر میدان اج کامجابی ملی ہے جنجی لکھ سوکھ نال بھری زندگی کامجابی دا مجدہ سنے دی گئی ہے میں اندھے نالاں او میرے نالے کوئی چیز ساڑا آپدہ رشتہ ترول نہیں سک دی میں کو اندھے عزت تے اندھے جلال دی قسمے جو میں کو دنیا تے آخرت تے ان کو زیادہ کوئی شائے پیاری کائے نہیں ایشا گال میں کو پیاری ہے جو اندھے دین دی عظمت ظاہر تھی اندھے جلال چمکے اندھے بول پالا تھی کہیں ابتلاہ کو لو اندھے فضل دے نال میں کو تا خوف ہی کہے ری ہیک ابتلاہ نہ ہوئے ہیک عظمائش نہ ہوئے ہیک اوکھا ٹیم نہ ہوئے کروڑا ابتلاہ ہوئے کروڑا اوکھے ٹائم ہوئے ابتلاہیں دے ویلے ابتلاہیں دے ویلے میدان دے ویچ دکھیں دے جنگل دے ویچ میں کو تاکہ تاکہ دی گئی ہے آپ اتھاں شیخ صادی علیہ رحمت دا شیر بھی بیان کرنن وہ بھی بڑا موقع دائے فرمینن ماں نا نستم کے روز جنگ بھی نی پوچھتے من آمنم کان درمیاں خاکو خون بھی نی سرے میں انہیں ویچو نمی جیرے جنگ والے دیں کانڈ پھیر کے ٹور پونن کائنا تو انشاءاللہ میں کو میرا سر خاک تے خون چے لتھے ہویا میدان جنگ چے دیکھ سیں اساں اتھو دیکھ گھنوں جو آپ وی ہوند رخ دے پھلن میں شروع ویچ عرض کیتا ہا جو درخت اپنے پھل نال سنجانا میں نے این زمانے دا پھل جرا ایسا آپ دہتے بیٹھے ہیں کیری شان نال تے کیری جذب نال فرمینن او پہاڑ تے وہ درخت تے وہ استقامت دا وردہ کی جدہ ہو سی شہزادہ مانے پیارے براہو جیویں پروفیسر صاحب دے شیخ درخت اپنے پھل نال پہچانا میں نے میں یہ تھوڑا جہ سلسلے کو اگو تے ٹورے ساں کہ او درخت پھالاوار وہ سلسل پھال دینا میں نے او رکیا کی تھا ہی نہیں اسی سال دا پہلے میں تو ایک واقعہ دا تھا کہ دیلا ڈیرہ غازی خان دی تحصیل دی چھوٹی جین ایک وستی ویچ ایک نوا نوا نوجوان آمدی تیا غریبہ جوشیلہ تاریخ آمدیہ تے چھوڑنے دا نابتا اور جوشیلہ دے دیکھ رہے او مٹی دے پڑھے بھرے نا ان کو آمدیہ دی سزا دے وان دی خاتر لوگیں کو لو روپائے دے اگر دہ بھرے ہیں تو اوک واقعہ دے سولہ بھرے دے سے این دے ہوتے انہیں دی باس نہ تھا ایک دفعہ ویچو او پڑھا ڈھوئے نے پیاننا ہو جوان تو او دشمن جرے آگر دہا دیتے نے مٹی ایج پور دیتے نے کٹ دیتے نے ونیا دیتے نے اور اپنے خیالیں سمجھنے کہ اے مر چکے اچانک وہ کوئی وان دے سینے انہیں دے گھر کہ توہدہ پتر انہیں دے والد صاحب کو محمد جمال خان صاحب کو آجی صاحب کو وان دے سینے کہ توہدہ بیٹھا تو اتھا مویا پہوے اندازہ لوائے جہرے والے وہ پیو اپنے پتر کو چاہ کریں گھر گین آیا ہوسی کیا انہیں دے جذبات حسن عظم و استقلال دی کچھ ہی مثال بیڑے بیٹھے حسن حضرت خلیفت والمسیح والرابی جی میں ایک دفعہ تقریر ایج فرمایا شیر کہ این شراب آلے پیالے کو گھمائی آتے گھمائی آ اچس چواہ دی تھی آ رہا این عظم و استقلال دے پیالے کو پیالے کو مزید گھمائی آ پیالے دا سبحان اللہ کہ اے پیچھو تے نہیں بھی ہٹانا لے ہمو تے ودھانا لے نہیں یہ میں حضرت خلیفت والمسیح والرابی رحم اللہ تعالی سادے پیارے امام ساکو پانچ بنیادی اخلاق دیتا اور اے دیتا سائنے کے بالے شروع پیدا کردے ہو مامے دا فاردے پانچ بنیادی اخلاق کے بیچھو ایک عظم و حمد وہ ساتے حسلہ بھی ہے سبحان اللہ میں دے پیارے بھراوو ہونے سا گال کو ختم کرنے ہوئے تو آدھے گلو اجازت گھنان کرنے پہلے میں آخری الفاظ حضرت خلیفت والمسیح والرابی رحم اللہ تعالی انہو دے الفاظ دو رسان دعوت اللہ دے بارے عظم و حمد دے بارے کہ اے لو روشنی چنگاری اللہ سہینے میں دے دے لائیے خدا کی قسم اسے بجھنے نہیں دینا اسے بجھنے نہیں دینا اسے بجھنے نہیں دینا ایکو وسمان آنڈیوائے وسمان آنڈیوائے تو ہونے پیارے میں دے چھوٹے چھوٹے آوانا لے بال تو ہا کو یہ نصیحت کرنے ساں کہ جیلی بھی دکھ تکلیف مصیبات آوے اوکو متھے دا جھنبر بڑھائے اوکو متھے دا ٹکا بڑھائے اوکو سینے دا ہار بڑھائے کہ نہیں کانڈ نہ دکھائے اے وڈے پونج ہار کریں تو ہا دے نعمت خلافہ دی آمدیہ دی تو ہا دے تا ہی آئیے کانڈ نہ دکھائے تے وجہ دی کانڈ نہ لوائے آخر تے میں محترم پروفیسر صاحب دا شکریہ دا کرے ساں اللہمہ صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا امید و مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا امید و مجید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ